اسلام علیکم دوستو کرنٹ افیرز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت حاصل کر سکیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے دوستو یوٹیوب کے اوپر کچھ پکچرز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور یہ جو پکچرز ہیں یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے سٹیلتھ وارپلین کی پکچرز ہیں کچھ لوگ تو اس کو پروجیکٹ عظم سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پکچرز ہیں یہ ابھی ابھی چائنہ کی طرف سے لیک کی گئی ہیں لیکن ان پکچرز کی حقیقت کیا ہے اور کیا جا سچ میں پاکستان کا ففتھ جنریشن سٹیلتھ وارپلین کا کنسپٹ یا مارڈل یا ڈیزائن ہے تو آئیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں اس حوالے سے بتا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پکچر اب لیک نہیں ہوئی یہ پکچر تقریباً دوہزار سولہ کے انڈ میں اور دوہزار ستارہ کے شروع میں لیک ہوئی تھی تو ان پکچرز کا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ میں نے ان پکچرز کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ دوہزار ستارہ جنوری میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور میں نے اپنے فیس بک پیج انافیشل پاکستان ڈیفینس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ یہ پکچر دوہزار ستارہ میں شیئر کی تھی تو یہ پکچر جو میں نے لی تھی وہ ایک پیج ہے اڈوانس وارفیر فیس بک کے اوپر اس کا نام ہے دوست کا یاسر تو اس سے میں نے یہ پکچر لی تھی اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ پکچر کیا کہ کہاں سے لی ہیں تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پکچر جو ہے مجھے چائنا کے ایک دوست نے سینٹ کی ہیں تو میں نے مزید ان کی بہت زیادہ تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ کیا یہ پکچر جو ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک تھری کا ڈیزائن ہے تو مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں ہو سکا اور اگر یہ پکچر واقعی ریل ہوتی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا کنسپٹ ہوتا یا پاکستان کے ففتہ جنریشن سٹیلت وارپلین کا کنسپٹ ہوتا تو بہت پہلے سے ان پکچر کو پاکستان کے جو بڑے بڑے دیفنس پیج ہیں وہ ہائی لائٹ کر چکے ہوتے اور بہت سارے جو انٹرنیشنل دفاعی گرپ سائٹ ہیں ان کے اوپر بھی یہ پکچر آ چکی ہوتی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پکچر صرف اور صرف ایک موقعب ڈیزائن ہے جس کو ہم صرف ایک موقعب ڈیزائن کے طور پر ہی لے سکتے ہیں نہ تو یہ پرجیکٹ عظم سے ریلیٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ پرجیکٹ عظم جو ہے اس کا انوز جو ہے وہ دوہزار ستارہ کے تقریبا درمیان میں ہوا ہے تو پرجیکٹ عظم بعد میں آ ہے اب اس کے اوپر کام ہونا ہے اس کے لیے بجٹ جاری ہونا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو ہے ڈیزائن پاکستان نے بنانا ہے تو پھر اس کے اوپر کام شروع ہونا ہے یہ عظم سے ریلیٹ تو نہیں کیا جا سکتا البتہ اگر آپ ان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک کی سریس کے آگے کی طرف لے کر جائیں تو ان سے اس کو ریلیٹ کے جا رہا ہے تو یہ آپ کے سامنے تین پکچر ہیں پہلی پکچر جو ہے جی ایف سیونٹین پوائنٹ فائیو کی ہے دوسری پکچر میں جی ایف سیونٹین پوائنٹ سائیون لکھا ہوا ہے اور جو تیسری پکچر ہے اس میں جی ایف ٹونٹی لکھا ہوا ہے تو جو پہلی پکچر ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو جی ایف سیونٹین کے ہی موڈل لیا جائے تو پہلی پکچر میں ہم یہ کنسپٹ لے سکتے ہیں کہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کا موڈل ہے جس کے اوپر ایکسٹرنل فیول ٹینک ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ فیول لے جا سکے گا اور اس میں پہلے سے زیادہ اصلہ لے جانے کی قابلیت موجود ہوگی تو اگر ہم دوسری پکچر کو دیکھیں تو دوسری پکچر میں جی ایف سیونٹین پوائنٹ سیون لکھا ہوا ہے تو اگر اس کو بھی ہم ایک کنسپٹ کے طور پر لیں تو یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 4 ہو سکتا ہے جس میں کچھ سٹیلتھ پیچر ایڈ کیے ہمیں ہیں اور یہ فورت پلس فائیو جنریشن کا فائٹر ائرکرافٹ ہو سکتا ہے اور اگر ہم اسی طرح آگے تیسری پکچر کی طرف جائیں تو اس پکچر کو ہم پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 5 جی ایف سیونٹین تھنڈر کی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے فیفت جنریشن تک جانے تک کا کنسپٹ ہے تو یہ پکچر صرف اسی تک محدود ہیں اور یہ صرف اور صرف موقع اپ ڈیزائن ہے ان کو پرجکٹ عظم سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا تو پرجکٹ عظم کے اوپر آپ کو میں ایک علیلہ سے ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ نے یہ پکچر دیکھنی ہے تو میرے پیج انافیشل پاکستان ڈیفینس کے اوپر یہ موجود ہیں اور یہ دوہزار ستارہ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو نیچے میں لنک دے رہا ہوں اپنے اس پیج کا فیس بوک کے آپ ادھر سے لنک اوپن کر کے ان پکچر کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ پکچر تھی اس لئے میں نے سوچا کہ آپ گمراہ نہ ہوں آپ کے ان پکچر کی حقیقت میں بتا دوں تو آپ تک کے لئے تنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ نوار